اسلام علیکم ایبیوان اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیرت سے ہوں گا آئیے کرتے ہیں آج کے ایک نئی ویڈیو شروع آج میں آپ کے لئے بڑی زبدت سویسی بھی لے کے آیا ہوں جو کہے چپلی کباب کی بہت ہی آسان ہے بہت انسٹنٹ بننے والے چپلی کباب ہیں اگر آپ کے بعد ساری چیزیں تیار ہیں تو بہت ہی جلدی بن جائیں کہ یہ کباب کوئی مشکل کام نہیں ہے بلکل آسان ہے اور بلکل جیسے ریسٹورانٹس وغیرہ میں ہوتلوں میں بنتے ہیں چپلی کباب تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو کنگین چینزوں کے ضرورت پڑتی ہے چپلی کباب بنانے کے لئے جنگین چینزوں کے ضرورت ہوں گی وہ ہی یہ آدھا کلو بیف کیمہ گائے کا کیمہ ہی ہے ایک ادھر ٹیماتر چھوٹا کٹاوہ مسالوں میں ہمیں ضرورت ہوگی اناردانہ کی جو کہ بھگو کے میں نے رکھ لیا تھا اور ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ کٹیوی لال مرچ ایک ٹی سپون کی قریب جو ہے وہ نمک اور گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون کی قریب ٹوست کی آواز جس کو میں نے ہلکا سا گرم کر لیا تھا سوکا دھنیا کرش کر لیا تھا اسے ہاتھ سے جو کہ ہے ایک ٹیبل سپون کی قریب ایک ٹیبل سپون کی قریب جو ہے وہ ہے بیسن اس کے علاوہ ہمیں ضرورت ہوگی ایک چھوٹے پیاز کی جو کہ میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا دھنیا تھوڑا سا اور اس کے علاوہ ہری مرچ جو کہ دو سے تین میں نے ہری مرچ چھوڑی چھوڑی کٹ لیا ایک انڈا اس کے علاوہ چاہیے ہوگا ہمیں ایک ٹیبل سپون کی قریب مکھن تو آئیے شروع کرتے ہیں چپلی کبا بنانا سب سے پہلے ہم لے لیں گے کیمہ ایک بال میں کیمہ کا ڈال دیں گے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے جی پیاز ہری مرچیں اور ساتھ میں دھنیا اس کے ساتھ جو مسالہ ہم نے بتایا تھے جو مسالے دکھائے تھے اس میں بیسن، اناردانہ، لال مرچ، نمک، گرم مسالہ اور کٹاوہ دھنیا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے سب اس کے ساتھ سزم ڈال دیں گے جی اس میں ایک ٹیبل سپون کی قریب مکھن اور انڈا اب کر لیں گے اسے مکس یہ دیکھیں جی کیمہ ہمارا ہو گیا تیار ایسی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اس کی اب یہ سب کچھ مکس کرنے کے بعد ہم پانچ سے سات منٹ جو ہے اسے فریج میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد پھر بنائیں گے چکپلی کباب اسے پچھس منٹ ریفریجیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تماتر تماتر ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تو جی تبا ہم نے رکھ لیا چولے پر تیل ڈال دیا بیچ میں چک کرتے ہیں جگھی گھئی گھرم ہوا کی نہیں ہوا گھرم ہو گیا بھائی تو آئیے چلتے ہیں ابھی بناتے ہیں چپلی کباب چپلی کباب بنا کے اس طرح سے بیچ میں اس کے ایک ٹیمٹر ہم رکھ دیں گے تو چپلی کباب کو ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اور اسے بلکل لو فلم پہ بنایں گے ساتھ میں اس کے ڈال دیں گے ایک کا دو مرچیں اوپر اور بلکل لو فلم پہ بنایں گے اسے ساتھ ہی اندر پر گر جائے اسی طرح سے بنا بنا کے ہم لگتے جائیں گے سارے کباب ساتھ ساتھ اس طرح سے اور تیار کر لیں گے اور اسے رکھتے جائیں گے تیل میں ساتھ ساتھ پلٹ دیں گے اس کو پھر ساتھ 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 تو کباب ہمارے ہو گئے ریڈی اسے آئیے ڈش آؤٹ کرتے اور آپ کو دکھاتے تو یہ ہمارے چپلی کباب تیار بھونیوی مرچوں کے ساتھ اور پدینے والی پدینے والا رائتہ اور پدینی کے ہی چٹنی جی تو یہ تھی آج کی ریسپی چپلی کباب یا چپل کباب کہہ لیں جیسے بھی اور بہت مزے کے بنتے ہیں اپنے گھروں پر ضرور ٹرائی کیجئے گا پلیز اور کمنٹ کر کے مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ کتنے اچھے بنے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں جلدی سے کیونکہ ہر دن کوئی نہ کوئی اچھی ویڈیوز آ رہی ہیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ٹائم ٹائم ملتی رہیں کمنٹ ضرور کریں سبسکرائب ضرور کریں اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ فیملی ممبرز کے ساتھ ویڈیوز شیئر کریں اور لائک کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی